بارش والی رات ہے بارش والا دن ہے تو ہم دو نمازیں ایک اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن تقریر کر رہے تھے تو زہر کے بعد وہ ان کا ایک پرگرام تھا وہ قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے تو قرآن کی تفسیر اکثر وہ لوگوں کو سنائے کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت بڑے صحابی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ان کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں قرآن کی سمجھ دیتا فرما تو نبی کی دعا کی برکت کہ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر کون تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ وہ تقریر کر رہے تھے تفسیر کر رہے تھے تو تفسیر کا پروگرام کب شروع ہوا تھا زہر کے بعد اب زہر کے بعد اثر کا ٹائم آ گیا پروگرام کانٹینیو رہا آسر باد پھر پروگرام کانٹینیو رہا یہاں تک ہی مغریب کا وقت آگیا مغریب کا وقت آگیا نماز کا ٹائم ہو گیا اور عبداللہ بن عباس تقریر کیے جا رہے ایک آدمی وہ صحابی نہیں تھا صحابی کے علاوہ دوسرا تھا نبی کا دور نہیں ہے صحابی نہیں وہ ٹوکنا شروع کر دیا کہہ ابن عباس اصلات اصلات ارے بھائی بند کرو یہ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز کا ٹائم ہو گیا تقریر کرنے والے کون ہیں عبداللہ بن عباس ٹوکنے والے ایک بندہ ٹوک دیا کہہ بہت ٹائم ہو نماز کا ٹائم ہو گیا مغریب کا ابھی بند کرو اس سب تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو ڈاٹا کہہ تو علیمونی بھی سننا تو مجھے سنت سکھائے گا بٹ بٹ چپ چپ ہم یہ مغریب کی نماز لے جا کے عشاء پر پڑھنے والے ہیں چپ بٹ کہہ نہیں ہوگی نماز مغریب کی نماز نہیں ہوگی چپ چپ بٹے رو یہ مغریب کی نماز لے جا کے میشہ میں پڑھنے والے ہیں اس کو ڈاٹ کے چپ کر آیا کیوں اس کے بعد انہوں نے فوراں دلیل پیش کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فوراں دلیل پیش کیا کہہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا اور مغریب اور عشاء کو بھی ایک ساتھ پڑھا من غیری خوف ولا مطر نہ تو جنگ ہو رہی تھی اور نہ بارش ہو رہی تھی پھر بھی دو نمازوں کو ایک اٹھا پڑھا کسی نے پوچھا کیوں کہا لے اللہ احراج امت ہو تاکہ امت حرج منا پڑھے اس کی محدثین نے تشریح کی ہے کہ کوئی قابل حرج بات تھی یعنی ایک چیز کیا ہوتی ہے جنگ ہو رہی ہو تو دو نمازوں کو اٹھا پڑھ سکتے دوسرا بارش ہو رہی ہو تو دو نمازوں کو اٹھا تیسرا اور کوئی ایسے ایمرجنسی آجائے کوئی بات آجائے جسے پروگرام کا مسئلہ ہے پروگرام ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے دو نمازے اٹھا ابن عباس رضی اللہ نے پڑھی تو اس حدیث میں کیا ہے اصل تو پروگرام ہو رہا تھا اس کی وجہ سے دو نمازے اٹھا پڑھی لیکن جو دلیل دی ابن عباس رضی اللہ نے دلیل کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے دو نمازوں کو اٹھا پڑھا جبکہ لڑائی نہیں ہو رہی تھی اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو یہ جو جملہ آنا من غیر خوف ان علامتر یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو یہ وجہ ہے دو نمازوں کو اٹھا پڑھنے کی تو ایسے حالات میں ہم دو نمازے اٹھا پڑھ سکتے لیکن یہاں بھی مبالغہ نہیں ہونے چاہیے کہ پورا برسات کا موسم آپ دو نماز اٹھا کریں بھائی کبھی کبھی جب بارش بہت تیز ہو رہی ہو کبھی کبھی ہوتا دیکھیں برسات کے موسم میں تین چار دن ایسا آتا ہے کہ بودھیں ٹوٹتی نہیں مسلسل بارش ہوتے رہتی صبح سے شام یعنی دن بھر بارش رات بھر بارش دن بھر بارش ایسے کچھ دن آتے ہیں ہر موسم میں یہ وہ دن ہے اصل میں جس میں جمعہ بنی سلاتین کرنا چاہیے کیونکہ سنون بھائی کی وغیرہ جو روایت ہے اس میں کیا ہے کہ تابہین جمعہ بنی سلاتین کرتے تھے اللہی لیت المتیرہ کا لفظ ہے اللہی لیت المتیرہ جو کہتے ہیں بارش کی رات یومو متیر بارش کا دن اب آدھا گھنڈا بارش ہو کے چلی گئے اس کو یومو متیر نہیں بولتے ہیں اب رات میں یہ گھنڈا بارش ہوئی اب باقی بارش ختم ہوگی اس کو اللہی لیت المتیرہ نہیں بولیں گے تو بارش کا دن بارش کی رات مطلب مسلسل بارش ہو رہی ہے آنے جانے میں دکت ہے تو ایسی جب نوبت آئے نا تو دو نمازوں کا کٹھا پڑھ سکتے ہیں لیکن سارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو عادت نہیں منانا چاہیے کبھی کبھی آدمی رخصت پر عمل کر لے لیکن اس کو معمول نہیں منانا چاہیے کہ اب وہ جانا پورا مہینہ آپ ایسے ہی کرتے رہے تو یہ مناسب نہیں شدید بارش ہے بودھیں نہیں ٹوٹ رہی ہیں مسلسل بارش ہو رہی ہیں تو ان ایام میں آپ دو نمازیں اکٹھا پڑھ سکتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر برسات کے محصول میں ایسے دن آتے ہیں کہ دو تین دن تک مسلسل بارش ہوتی ہے کم زیادہ تو ہوتی لیکن بودھیں ختم نہیں ہوتی ہیں یہ اصل میں وہ ٹائم ہے جب ہم جوہم بنے سلاتین کر سکتے ہیں باقی ہمیں اس کی عادت نہیں منانی چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن